اگر تمہیں چوٹ لگ جائے تم جان سے ہاتھ دو بیٹھو سار جی میں تو ایسی لے گی جاتا ہوں میں جب بھی مال لے کے جانا ہوتا ہے موٹر سیکل کے ساتھ ہی باندھ کے لے گی جاتا ہوں تمہارا ہیلمٹ کہا ہے؟ بلاوں میں پولیس اندر کرواؤں تمہیں میں سار جی بات رہ جائے آئندہ کے بعد نہیں ہوتا کانوں کو ہاتھ لگاؤں ٹھیک ہے بور اندھو اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو ویرل اور میرا نام یاسر شمون خان ہے پتنے عزیز پاکستان میں مختلف کردار بستے ہیں ہر شخص چلتی سڑکوں کے اوپر مداری بنا ہوتا ہے اگر کوئی جوان ہو جاتا ہے تو ون ویلنگ کرنے لگتا ہے اور اگر کوئی اپنے کاروبار کے حصول کے نہیں نکلتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرے چند پیسے بچانے کے لیے کہ کاروبار بینا رہے اور اپنی جان سے بھی ہاتھ دو بیٹھے یا پھر اپنی ٹنگڑی یا اپنا بازو تڑوا بیٹھے اپنے ساتھ ایسا کچھ کرے کہ اپنے بچوں کو جتیم کر جائے یا پھر والدین کو زندگی بھر کے لیے اپنے غم میں رولا دے کچھ ایسا ہی نظارہ آپ اس وقت ہماری ٹیلیونٹ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ ایک نوجوان کچھ لکڑیاں موٹر سیکل کے اوپر اس طرح لے کے جا رہا ہے اب اس سے رکیں گے تو اس کا پہلا کام یہ ہوگا کہ پھینے نہ کریا کہ تو دیئے دوسری اس کی بات یہ ہوگی کہ ہم کریں گیا تیسرا ممکن ہے یہ کہے کہ میں کوئی سٹنڈ کرنا چاہتا تھا ہمان لوگوں کو بتانا چاہتا تھا لیکن سوالیہ نشان یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں شرم انسان کو اتنی بھی شرم نہیں ہے اتنی بھی غیرت نہیں ہے کہ یہ کم از کم اتنا کر لے کہ اپنی جان کو بچائے السلام لیکم بھائی السلام لیکم بھائی السلام لیکم بھائی والیکم السلام کیا حال ہے شکر اللہ کہاں سے آ رہے ہیں میں آ رہا ہوں فوجی گڑیاں سے فوجی گڑیاں فوجی گڑیاں کہاں آ رہے ہیں فوجی گڑیاں صاحب بابو صاحب کے پاس یہ نیازی اٹے سے بابو صاحب کے انٹرچینج کے پاس سے آ رہا ہے بندہ راستے میں ہزاروں پولیس والے ہوں گے کسی ٹریفک وارڈن نے کسی پولیس والے نے اس کو اتنا بڑا جرم کرتا چلا آ رہا ہے اسے نہیں روکا نہ اس نے ہیلمٹ بہنا ہوا ہے اور اوپر سے کرتب کی ہوئے ہیں یہ دونوں ہاتھوں سے ایک بندہ نہیں اٹھا سکتا کیا بھائی ان کیا بجا گیا ہے یہ کیا عرکت کے گئی آپ یہ میں مال لے کے آ رہا ہوں میں ادھر سے ایسے باندھ کے لاتا ہوں باندھ کے لاتے ہیں یار کتنا گرائیا کو پوائنسو ہزار ہی ہوگا وہ خوف نہیں ہے تمہیں پوائنسو ہزار بیاں کرایا نہیں ہے ریڈی بلا رشکے والا نہیں مر رہا تھا اسے بجا سے میں لے گیا ہے ہاں ادھر سے نہیں اگر تمہیں چوٹ لگ جائے تم جان سے ہاتھ دو بیٹھو تو تم مجھے بتاؤ کہ کس کو مرد جرم ٹھراؤگے ٹریفک پولیس کو اپنی سرکت کو اپنے سوچ کو یا پھر اپنی خود سری کو سر جی میں تو ایسی لے گے آتا ہوں میں جب بھی مال لے کے جانا ہوتا ہے موٹر سیکل کے ساتھ ہی باندھ کے لے کے جاتا ہوں یہ کیا کوئی کرسہ پہ کچھ ایڈوینچر کرتا ہے دروازے بنانے ہوتے ہیں دروازے بنانے کے لیے یہ تو میں نے دوستا تمہارا جنت یہ دوستوں کا دروازہ کھول جانا ہے اس سے سلو ٹھیک ہے ساتھ ہے یہ کیوں کر رہے ہو یہ میں آیا ہوں اپنی دکھان پہ لے کے آنے سے سمال لے کے آیا ہوں میں پہلی مرد پہ ادر سے سمال لیا تو میں اس بجا سے موٹر سیکل پہ لے کے آئے ہوں تمہارا ہلمٹ کھا ہے میرا ہلمٹ ہوں ادر دکھان میں پڑا ہوا ہے پلاہوں میں پولیس اندر کرواؤں دومے میں راجب بات رجائے آئندہ کے بعد نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کس قدر بچتی ہیں اور یہ دیکھیں یہ لڑکایا ہوئے زہر ٹانگ میں اور تمہیں اکل ہے چلو آئندہ کے بعد آئندہ کے بعد نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہ کیا ہماری ہماری پسٹی دکھانا جا رہے ہوگی ہم پڑے کوئے پتھروں کے لوگ ہیں پتھروں کے زمانے کے نہیں سا رہے ہیں مگا ہی گا اتنا دو رہا ہے چھوڑوں میں گا ہی ڈرامے بادی بند کر دو کانوں کو آت لگا ہو ٹھیک ہے اور توبہ کرو اللہ تعالیٰ سکرلیشن یہ کاری توبہ کر لیے جی یہ صدرنا نہیں ہے ان لوگوں نے یہ میں آپ کو بتا دوں وہاں ملٹے بھی کھڑی ہو جائیں گے تو یہ باز آنے والی شخصیات نہیں ہیں یہ کوئی ایڈوینچر نہیں تھا کر رہا یہ کوئی کرتب نہیں تھا کر کے دکھا رہا یہ صرف اور صرف اپنی منمرضی کر رہا تھا روڈ کو اس نے اپنے چاچا جی کی روڈ مان لی ہوئی تھی اور بس موڈ میں آیا مالک سے پیسے ملے ہوں گے ادار پندرہ زوربیہ کرائے کا اس کو بچانے کے چکر میں یا پھر کوئی اور موج مستی کے چکر میں یا پھر اپنی شیخی مارنے کے چکر میں اس نے کتنا گھنونہ جرم کیا ہوا ہے کاغذات اس کی کاری کے ہیں کہ نہیں ہیں اس سے مجھے کوئی سروکاری نہیں ہے لیکن اس کے ہمیشہ کے لیے کاغذات کٹنے والے تھے اور ان کاغذات کو کہتے ہیں death certificate اور میں حیران اس بات پر ہوں کہ لوگ اسے دیکھ کر کہتے ہیں لوگ کی کرن جی اے پکھا مار جانا بہتر ہے صدی اللہ میاں کلپون جان نل اپنا بہت کیا لکھئے گا اللہ حافظ